ڈو آر ڈائی سیچویشن جو ہارا وہ ٹو نم سے پاہر جو جیتا سیمی فین میں کالیفائی کرے گا اور کمال کی شارڈ لگا دی ہے حسن پینڈا نے میڈ فکر پر لمبا چکہ حسن پینڈا کے بلے سے صدام شل یافیس کریں گے حسن پینڈا اور انچا کھیلا ہے دیکھنا ہوگا فیلڈر ہے موجود اور کیچ کو ڈراف کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی امپائر کا فیصلہ دیکھنا ہوگا چھے رن کے لیے کھیل دیا ہے اوچھکے لگا چکے ہیں اگلی بال کریں گے صدام شل یافیس کریں گے سامنے حسن پینڈا اور انچا کھیلا ہے اس بات دیکھنا ہوگا اچھی فیلڈے کی یہاں پر لیکن بال کو نہیں روپائے چار رن کے لیے کھیل دیا حسن پینڈا نے پہلے ہیں جلاد کھان پہلی بال کریں گے سامنے ہیں دعوت پتھان پہلی بال اور آج ہوا کیپر نے اچھا کیش لیا یہاں پر دعوت پتھان کو آؤٹ ہو کر واپس جانا ہوگا بولی بکڑھ حاصل کر لیا یہاں پر جلاد کھانے آئی ٹھیک ہوا کی لاس بول کریں گے جلاد کھان پیس کریں گے حسن پینڈا اوہ چھکا دے مارا اس بار کیا کلاس کی شارل گئی ہے حسن پینڈا نے اس بار اگلی بال کروانے آئے ہیں صدام شل یافیس کریں گے حافظ پولا حسن نے اور اٹھا کر باہر پھینکا اس بار چھے رن کے لیے ابھی تاکہ اچھی بولنگ کرتے ہوئے صدام شل یافیس کریں گے اور اونٹا کیلہ اس بار دیکھنا ہوگا فیلٹر ہے موجود اور تیمور مرزا نے کیچ پکڑ لیا ہے اس بار تیمور مرزا نے کیچ پکڑ لیا ہے حسن پینڈا کو آؤٹ ہو کر واپس جانا ہوگا بڑی بھی کر لیا یہاں پر صدام شل یافیس کریں گے صدام شل یافیس کریں گے بولنگ انپر موجود اور صدام شل یافیس کریں گے کیچ کو ڈراف کیا اس کے ساتھ ہی چھے رن ملیں گے چین اوور کے احتتام پر پورٹی ایو رن بن چکے ہیں چوتھا اوور کو آنے آنے آیا ہے رانا محسن فیس کریں گے ہافیس بولا پورٹی فائیو رن بن چکے ہیں چوتھے وال کی پہلی بال اچھی شارڈ لگا دی ہے صدی پر لازکل آئی اس بار چھے رن کے لیے ہافیس بولا اونفائل ہافیس بولا ایک بار پھر تیار اور سویر لپر کمال کی شارڈ لگا دی حافظ پولا نے دو بالوں پر دو چھکے لگا چکے حافظ پولا کی ایٹ رن بن چکے ہیں رانہ موسین ایک بار پھل دوڑے ہیں سامنے حافظ پولا اور جیلی جیے اور کم آر رائے کی یہاں پر لیکن بارڈری کو نہیں روپائے چھے رن کے لیے کھیل دیا حافظ پولا نے تین بالوں پر تین چھکے لگا چکے کنزاگٹیف تین چھکے لگا چکے حافظ پولا سکسٹی سکس رن بن چکے ہیں اچھی بالنگ کرنا ہوگی رانہ محسن کو ایک بار پھر دوڑے ہیں چوٹی بول کریں گے اور سکس نمبر پور بائی حافظ بولا حافظ بولا کمال کا ایگریشن لکھاتے ہوئے ایش آڈیا چار آور میں ستر رن بن چکے ہیں حافظ بولا چار بالو پر چار چکے لگا چکے پانچ بھی وال فیس کریں گے اور اگین پانچ بھی بال پر چکا لگا دیا ہے کمال کی پیٹن جاری حافظ بولا کے بلے سے پانچ بالو پر پانچ چکے لگا چکے حافظ بولا کمال پانچ چکے لگا چکے ہیں دیکھنا ہوگا چھڑی بول کھنے کے رانہ محسن اور یہاں پا ہے جوا ہے گیف چھار چار رن کے لیے کیا دیا ہے پانچ چکے لگا ہے ایک چوکا لگایا چھے بالو پر چھے چھکے نہیں لگا پائے حافظ بولا لیکن بہت اچھی بیٹن جاری حافظ بولا کے بلے سے اسی رن بن چکے ہیں کمال کی بیٹنگ دبردست بیٹنگ کرتے ہوئے اور جیلی یہ گیف شارٹ اور چار رن کے لیے کیل دیا ہے حافظ بولا بن چکے ہیں کریں گے سامنے حافظ بولا اور جیلی یہ کمال کی شارٹ لمبا شکا حافظ بولا کے بلے سے اس بار فائن لیک پر زبردست شارٹ لگا دی اس بار حافظ بولا تلحہ ایک بار پھر دوڑے ہیں حافظ بولا اور جیلی یہ کمال کی شارٹ زبردست بیٹنگ حافظ بولا کے بلے سے سیکس نمبر ٹین بائے حافظ بولا نائنٹی نائن رن بن چکے ہیں دو والے ہیں باقی سامنے ہیں حافظ بولا اور سیکس نمبر ٹویلی بائے حافظ بولا آج نہیں چھوڑے گا حافظ بولا آج گیارا شکل لگانے پلے بن چکے ہیں حافظ بولا گیارا شکل لگا چکے ہیں لاشت وول فیس کریں گے اور سیکس نمبر ٹویلی بائے حافظ بولا کمال کی بیٹنگ کی یہاں پر حافظ بولا نے بانچ کلکا چکے ہیں اور مجموعی سکر ہو چکا ہے ایک سو تیرہ رن میچ پانچ آور میں ایک سو تیرہ رن کا ٹارگٹ ہے تیمور مرزا آن سٹرائک بڑا میچ ہے جاری تیمور مرزا میچ کو جیتن گے تیرہ بالو پر تیس بالو پر ایک سو تیرہ رن پہلی بالو پر چوک آلگا دیا ہے تیمور مرزا نے تیس بالو پر ایک سو نو رن کرنے ہوں گے تیمور مرزا یو بیوٹی دو بالو پر دو باؤنٹریز لگا چکے ہیں پہلی دو بالو پر دس رن حصل کر چکے ہیں تیمور مرزا ابھی میں تائیس بالو پر ایک سو تین رن کرنے ہوں گے تیسری والفیس کرنے ہوں گے تیمور مرزا اور کمال کی شارٹ تیمور مرزا کے بلے سے تین بالو پر تین باؤنٹریز لگا چکے ہیں تین بالو پر سولہ رن حصل کر چکے تیمور مرزا ستائیس بالو پر نائنٹی سیون رن کرنے ہوگے ٹحمور مرزا شنسٹر آئیس ٹحمور مرزا رن کرنے ہوں گے اور کمال کی شاعر اس بار سیدھ پاہلہ سے کھلا ہے چھے رن کے لئے ٹحمور مرزا اون فائل چار بالوں پر چار ب tunnel удder رن علے گا چکے ہیں چار بالوں پر بائیس رن حصل کے ٹحمور مرزا ابھی میں پچیس بالوں پر ترانے ورن کرنے ہوں گے لاز پوال اس ایسے پلیں گے اور رچہ کھلا ہے بار چھے رن کے لیے تیمود مرزا یو بیوٹی پہلے آور میں اٹھائیس رن حاصل کیے تیمود مرزا نے ابھی ایٹی فائی رن کرنے ہوں گے سامنے ہے زیبی بٹ سلمان لیفٹی ہیں بال اور پہلی بال دوسری ہم کی پہلی بال اور فلٹس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا چھے رن کے لیے وہاں پر امپائٹس جنہیں ہیں نو بار آور ہائٹ ہونے کی وجہ سے نو بار ہوا ہے زیبی بٹ ہے سٹرائی پر موجود چوبیس باروں پر نائنٹی سیڈیٹ کرنے ہوں گے دوسری بار اٹھا کر باہر پھران گیا چھے رن کے لیے کمال کی بیٹنگ جاری زیبی بٹ کی جانب سے اور وہاں پر امپائر ڈیسیجن اگین نو بار نو بائیس باروں پر بہتر رن کرنے ہوں گے سلمان لیفٹی ایک بار پھر دوڑے ہیں سامنے ہیں زیبی بٹ اور کمال کی شارٹ زیبی بار کے بلے سے اس بار میٹ وکٹ پر چھکا لگا دیا ہے زیبی بٹ نے ابھی اکیس باروں پر پینسٹھ رن کرنے ہوں گے سلمان لیفٹی ایک بار پھر دوڑے ہیں سامنے ہیں زیبی بٹ اور گلون شارٹ کے لاحظ بار گیپ شارٹ ہوا ہے چار رن ملیں گے جہاں پر زیبی بٹ کی طرف سے انیس باروں پر ساٹھ رن کرنے ہوں گے سلمان لیفٹی لاس بول کریں گے اور اس بار دیکھنا ہوگا لون شارٹ ہوا ہے ایک رن ملے گا سارہ بول پر اٹھاون رن کرنے ہوں گے زیبی بٹ فیس کریں گے اس بار اور کمال کی شارٹ زیبی بٹ کی جانب سے سکویر لاپ پر بہت لمبا چھکا لگا دیا اس بار میچ کو جیتن کے لیے سترہ بول پر پکٹی ٹو رن کرنے ہوں گے میچ بہت زیدہ انٹرسنگ ہوتا ہوا کمال کا میچ جاری ایک سو تیرہ رن کا ٹارگٹ تھا جو چیز کیا جا رہا ہے زیبی بٹ اور مووی مرزا کی جانب سے سترہ بول پر باون رن کرنے ہوں گے اگلی بال فیس کریں گے اور کمال کی شارٹ میڈ وکٹ پر بہت لمبا چھکا زیبی بٹ کے بلے سے اس بار دو بول پر دو اچھکے لگا چکے ہیں ابھی میچ کو جیتنے کے لیے سولہ بول پر فورٹی سکس رن کرنے ہوں گے بول پر ایک سو تیرہ رن کرنے تھے ابھی میچ کو جیتنے کے لیے فورٹی سکس رن چاہیے اور کمال کی شارٹ زیبی بٹ کی جانب سے یہاں پر چھکو کی ہیٹ رک کرتے ہوئے زیبی بٹ زبردست بیٹنگ جاری یہاں پر کمال کی بیٹنگ ابھی میچ کو جیتنے کے لیے پندرہ بالوں پر چالیس رن کرنے ہوں گے زبردست بیٹنگ ایک سو تیرہ رن کا ٹارگٹ تھا تیس بالوں پر جو چیز کیا جا رہا ہے زیبی بٹ سوپر بیٹنگ جاری یہاں پر زیبی بٹ جانب سے تین چھکے لگا چکے تین بالوں پر چولہ بالوں پر اٹھتیس رن کرنے ہوں گے اگلی بال اور کمال کی شارٹ فلیٹ سکس زیبی بٹ کے بلے سے زبردست بیٹنگ جاری یہاں پر ابھی تیرہ بالوں پر بتیس رن سامنے ہے زیبی بٹ اور کمال کی شارٹ گبر سنگھ یو بیوٹی گبر گبر آ Expkan TV چھکے لگا چکے اس آور میں ابھی تک ٹارگر تھا ابھی بارہ بالوں پر چ sewing چاہیے تیمور مروزہ اور سٹرائک اس میں شرٹ اور چھے رن کے لیے تیمور مروزہ یو بیوٹی کمال کی بٹ زیابر آس Amer۲tv تیمور کی بیڈنگ جاری ابھی میگوں کو جاتے کی جاری یئرہ بالوں پر بیس رن کرنے ہوں گے اگ کہ ایرہ بالوں پر ب Vergaze رن کرنی تیمور مروزہ اور ہارا نیر nível اچھی بال کی ہے اچھا کمبل دس بالو پر بیس رن تیمو مرزا آن سٹرائک لائن کمس کر دیا ہے گیرہ بالو پر انیس رن کرنے ہوگے تیمو مرزا اس پار فیس کریں گے دوسری بال لائن کمس کر دیا ہے گیرہ بالو پر اٹھارہ رن تیمو مرزا آن سٹرائک اور گراؤن شار لیکن وہاں پر امپائی ڈیسیزن ہے نو بار رن کا یہ زیبی بٹ ہے سٹرائک اور موجود اور ایج ہوا ہے چھا فیلڈ کیا ہے ایک رن ملے گا اس بالو پر تیرہ رن تیمو مرزا آن سٹرائک اور کمال کی شار بہت ہی لمبا چکا اس بار تیمو مرزا کے بلے سے ابھی میچ کو جیتے کے لیے نو بالو پر سات رن کرنے ہوں گے نو بالو پر سات رن تیمو مرزا آن سٹرائک ایک چکے کی دوری پر اور اس بار سٹرائک ایک چکے کی دوری پر سات رن کے لیے کمال کی بیڈنگ جاری اس بار میچ ٹائے ہو چکا ہے تیمو مرزا یو بیوٹی مرزا زیبی بٹ زبردست بیڈنگ لس اور کمال کی شار تین بالو پر تین شکے لگائے اور میچ کو جتوا دیا ہے اس بار تیمو مرزا یو بیوٹی ایک سو تیرہ رن کا ٹائگٹ تھا تیس بالو پر اور ایزیلی چیز کر دیا ہے آٹھ بالو پہلے میچ کو جیت لیا ہے گجرمال کے پہلوان زبردست بیڈنگ جاری گجرمال کے پہلوان زبردست بیڈنگ